افثانچہ کا دامن بہت وزی ہے اس میں آپ ہر رنگ پیش کر سکتے ہیں اب ان افثانچہ نگاروں کی کاویش ملاحظہ کریں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے پردیش کے مشائل کو پیش کیا ہے آئیے سنتے ہیں منتخب افثانچہ نگاروں کی کاویشیں کرن صدیقی خوب لکھ رہی ہے ان کا افثانچہ سنتے ہیں انوان ہے بنباس اس کے ہاتھ تکھی کے چھنٹے پڑے اور آبدے اُبھر آئے شہزادے یہ سب سہنا پڑتا ہے ڈالر کمانا اتنا آسان بھی نہیں ہے اب یہاں ہماری تمہاری مائیں تو نہیں بیٹھی ہیں جو گرم گرم کھانے پکا کے دیں جمال نے عمران کو تھپکی دی تبھی تیسار رون میٹ آرید بھی کچن میں آگیا کیا ہوا ہمارے ہیرو نے پھر اپنا ہاتھ لخمی کر لیا ہاں بھائی نیا پنچھی ہیں نا ابھی اسے امی کے ہاتھ کے گرم گرم تازہ تازہ کھانے یاد آ رہے ہوں گے سب کے قہ قہے ایک ساتھ گونجیے یار تو اتنا نازک مزاج ہے تو یہاں آیا کیوں یہاں سب کو اپنا کام خود کرنا پھوتا ہے عمران جواب میں کچھ نہ بولا اس کی آنکھوں میں تین کماری بہنیں چھوٹا بھائی اور بڑھے ماں باپ گھوم گئے جن کی خاطر بند ماس لینا ضروری تھا آجی کرن صدقی کا افسانچہ سنتی ہیں انوان ہے خلاف قانون سلطان دس سال بعد پاکستان آیا دراصل اس کے بچوں نے پاکستان نہیں دیکھاتا وہ سب امریکہ میں ہی پیدا ہوئے سلطان کے والدین نے اب تک اپنے پوٹے پوٹیوں کی شکل بھی نہ دیکھی تھی ان کے شدید اسرار پر سلطان بچوں کو پاکستان والدین اور رشتہ داروں سے ملوانے لائیا تھا ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہی دنیا بدل گئی ڈیڈی آپ نے سیگریٹ سڑک پر پھینک دی سلوان کا چھ سالہ بیٹا سلان حیرت سے بولا کوئی بات نہیں بیٹا سلطان نے لا پروہی سکا لیکن ڈیڈ وہاں امریکہ میں تو آپ ایسا نہیں کرتے تھی بیٹا وہاں ایسا کرنا خلاف قانون ہے تو ڈیڈی کیا یہاں ایسا کرنا خلاف قانون نہیں ہے تو لیکن سلطان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا شگفتہ شفیق کی اینی کہانی سنتے ہیں کرونا کی بیماری ارود پہ تھی لوگ ڈاؤن کی ویرانی حصو پھیلی تھی ڈیویڈ میری ڈائن میں اپنے دادا کے ساتھ تھا اور بہت اداس تھا کہ آج اس کی دسویں سالگرہ تھی اس کے ماں باپ ضروری کام کے سلسلے میں ہوسٹن گئے ہوئے تھے وہ اپنے پچھلی سالگرہ کو یاد کر کے تقریباً رونے کے قریب ہو گیا تھا اس کا رنجیدہ چہرہ دادا کے دل کو دکھا رہا تھا لیکن وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا لاچار تھا ڈیویڈ بازہ کھول کے باہر پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا دادا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو انہوں نے نائن ون ون پر پولیس کو فون ملایا اور اپنی الجھن بتائی کہ میرے گرینڈ سنس کی آج سالگرہ ہے اور کرونا کی وجہ سے کسی کو بلا بھی نہیں سکتا کوئی آئے گا بھی نہیں پولیس آفیسر نے انہیں تصدی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہم کچھ کرتے ہیں صرف دس منٹ کے بعد پولیس کی چھے گاڑیاں آگیں دیویڈ کے گھر کے آگے رکھ کر ان سب گاڑیوں نے وہ وقت ہورن بچایا اور اپنے ہوتر پر سے برسر دے برسر دے آگے شگفتہ شفیخ کا سانچہ سنتے ہیں انوان ہے بے بسی ریچارڈ کیلیفورنیا کے مرکزی شہرہ پر تھا اسے جلدی تھی اس نے ریڈ سیگنل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی آٹومیٹک کیمرے نے تصویر کھینچ لی اگلے سیگنل پر اسے دھر لیا گیا پانس سو ڈالر کا ٹکٹ ملا ریچارڈ نے سوچا کہ کوٹ جا کے بات کرنی چاہیے ممکن ہے جب سے کچھ ریایت ملی جائے ریچارڈ کے ساتھ اس کا چھ سالہ بیٹا ہینڈری بھی تھا ہینڈری بہت ہی خوبصورت بچا تھا جج نے بے اختیار اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اس کو ایک ویڈیو دکھائی ہینڈری خوشی سے چلایا ڈیڈی ڈیڈی نے ریڈ سیگنل توڑ دیا جیسا کہ وہ ہمیشہ توڑتے ہیں جج نے پوچھا کیا ڈیڈی بار بار سیگنل توڑتا ہے ہاں وہ روزانہ توڑتا ہے ڈاکٹر ایمی حقہ اسانچہ سنتے ہیں انوان ہے اپنے لوگ لندن کی مین چاہرہ پر بیہت تیز رفتار سے بھاگتی کار میں موجود انٹلی جنس اور اثران کی اقابی نگاہوں سے کھلی جیپ میں بیٹھے دو شخص کی پوچھ کی جانب سے جھاکتی داڑھی چھپ نہ سکی فورینڈ کار روک کر بڑی پھرتی سے وہ ان کے سامنے آگئے لیکن دوسری ہی لہمیں ان کے انداز میں اتنے رانکی جرک ساپ نظر آنے لگی دونوں داڑھی والی برادر انگریز نسل کے تھی